حقیقت یہ ہے کہ منامی کا باپ جو ہے اسے بلیک میل کر رہا ہوتا ہے وہ منامی کو کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے اس میں جو ہے کرن کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے کرن کا قصور ہے اور میرے پاس ثبوت بھی موجود ہیں کرن کے پسٹل سے گولی چلی ہے اور کرن کا ہی قصور ہے اگر تم میرے ساتھ نہ چلی تو میں کرن کو جیل کی سلاکھوں کا پیچھے بھیجوں گا اور اس اکیڈمی کو بھی بند کروا دوں گا وہ یہاں تک بلیک میل کر رہا ہوتا ہے ایک باپ ہے اور یہ کام کر رہا ہے کیا اسے یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں نے یہ بھی کومنٹ میں لازمی بتانا ہے ہوگا کچھ ایسے کہ کرن جو ہے گفت لے کر آئے گا ہسپیٹل میں اس کے لیے لیکن اگر منامی جو ہے جا رہی ہوتی ہے منامی سے کہتی ہے کہ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی مجھے پہلے بھی گولی لگ چکی ہے اور آگے بھی لگنے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو میں اکیڈمی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اکیڈمی کو اچھا چلا پائیں گے اسے حقیقت نہیں بتاتی اور چھپ کر کے اکیڈمی سے چلی جائے گی اب دیکھیں آپ پھر سے سیکریفائز کیا ہے کرن کی وجہ سے اکیڈمی کی وجہ سے منامی کتنی زیادہ اچھی ہے اتنی زیادہ سیکریفائز کر رہی ہے کہ آپ کو منامی بسند ہے آپ لوگ مجھے بتائیں کرن کیا کرے گا منامی کو واپس لانے کے لیے کیونکہ اب کرن کو بھی محبت ہو گئی ہے منامی سے اور منامی بھی بہت زیادہ غصے میں ہے اور بہت زیادہ سیڈ ہو کر یہاں سے جا رہی ہے اور صرف جب سنے گا کہ یہاں سے منامی چلی گئی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ سیڈ ہوگا تو یہ سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں کہ منامی آ رہی اکیڈمی میں انہوں پٹاخے لگاتے ہیں ہم دیوالی کی خوشیں بنائیں گے لیکن انہوں نے جب پتا چلتا ہے کہ منامی نہیں آ رہی کرن بہت زیادہ غصہ میں ہے تو سب لوگ جہاں بہت سیڈ ہو جاتے ہیں تینکیو سو مچ فار رائچنگ آج کی ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے